بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چھویس مارچ ہے اور دن ہے منگل کا اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ سے تقریباً چار گھنٹے بعد عمران خان صاحب کے سائفر کیس کی ایک اور سماعت ہونے جاری ہے سائفر کیس کی میں جو عمران خان صاحب کو سزا دی گئی اور شاہم عمود کنیشی صاحب کو ان اپیلوں پر سماعت ہونے جاری ہے اور لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دن امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ آج بریسر سلمان صفدہ صاحب کوشش کریں گے کہ وہ اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ کر لیں اور جب ان کے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میکسیمم ایک یا دو سماعتوں پہ پرسکوشن اپنے دلائل مکمل کر لے گی اور پھر یہ فیصلہ آ سکتا ہے لیکن کل کا دن جو ہے اس نے سائفر کیس کی تابوت میں آخری گیل ٹھونک دیا ہے کل جو کچھ کمرہ عدالت میں ہوا ہے اور اس لیے عمیران خان صاحب کے وکلا یہ چاہتے تھے کہ اس کیس کی یہاں سے شروع کر اسلامباد ایک اوٹ اور لائی پرسیڈنگ دکھائے پورا پاکستان دیکھے کہ سائفر کیس کے اندر کس طرح سے بقیوں دھیڑ کر رکھ دی ہیں بریسر سلمان صفدر صاحب نے عمیران خان صاحب کی لیگل ٹیم نے ذرا آتے ہیں کہ اس وقت دسکشن ہو کے آ رہی ہے اور کل کون کون سے اپورٹنٹ پوائنٹ تھے جنہوں نے اس کیس کی بازی جو ہے وہ بالکل پلٹ دی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں اور بری طرح سے شباز سرکار پھنس گئی ہے آگے گڑا ہے پیچھے کھائی ہے سائفر دکھاتے ہیں تو بھی مرتے ہیں نہیں دکھاتے تو بھی مرتے ہیں کیسے وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس وقت عدالت میں کن پوائنٹس پر دسکشن ہو رہی ہے کن چیزوں پر دلائل ہو رہے ہیں کن چیزوں کا عدالت سن رہی ہے سائفر ہوتا کیا ہے سائفر آتا کیسے ہے سائفر جاتا کہاں کہاں ہیں پھر سائفر جب بھیجا جاتا ہے یعنی آرمی چیف کو بھیجا جاتا ہے پرائمسٹر کو بھیجا جاتا ہے وزیر خارجہ کو بھیجا جاتا ہے ڈی آئی سائی کو بھیجا جاتا ہے تو چار پانچ اقصیات کو بھیجا جاتا ہے جب ان کو بھیجا جاتا ہے تو پھر وہاں سے واپس کیسے آتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو کیا اس کو ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اور پھر جو اریجنل کاپی ہے کیا وہ اریجنل کاپی جو ہے جب اس کی آپ کاپی کرتے ہیں اریجنل ایک سائفر ہوتا ہے اس کی جب آپ کاپی کرتے ہیں تو ان کاپی کو بھی الگ الگ نمبر لگتا ہے یہ ایک ہی نمبر ہوتا ہے بلکہ یہ بھی ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے ایک آگے پروسس انہوں نے بتایا بھی صحیح ایک گواہ نے بتایا کہ یہ پروسس کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر تھے اسد مجید صاحب وہ وہاں پہ ڈوناللو سے ملے ڈوناللو نے جو باتیں کہیں ادھر انہوں نے اس کے نوٹس لیے پھر وہ گئے وہاں پہ جو ہمارا وہاں پہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے امریکہ میں وہاں پہ وہ گئے انہوں نے وہاں پہ ایک سائفر ڈپارٹمنٹ ہے سائفر ڈپارٹمنٹ کو ڈکٹیٹ کروایا کہ یہ یہ باتیں ہوئی ہیں انہوں نے انگلیش میں بتایا انہوں نے اس کو کوڈ ورڈز میں جو بھی ایک کوڈ ہے اس کے اندر اس کو سارا لکھا اور وہ سائفر ڈپارٹمنٹ نے وہاں سے سائفر جو ہے وہ بھیج دیا پاکستان پاکستان فوران آفیس میں آیا فوران آفیس میں ایک سائفر ڈپارٹمنٹ ہے سائفر ڈپارٹمنٹ کے پاس آیا سائی فر ڈپارٹمنٹ نے اس کو ڈی کوڈ کیا اس جو کوڈڈ لینگویج تھی اس کو ڈی کوڈ کر کے انہوں نے پلین انگلیش میں انہوں نے لکھا کہ اس کے اندر کیا ہے اس سائی فر میں کیا لکھا ہوا ہے اور وہ پھر آگے وہ جو پلین انگلیش میں جو لکھا گیا ہے اس کو ڈی کوڈ کر کے وہ پھر کوپیز آگے جاتی ہیں تو یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں جو سب سے امپورٹن چلیں میں آتا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ کیا کیا چیزیں انہوں نے بتائیں سلمان سفدر صاحب نے انہوں نے کل ایک بار پھر کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا مہنگہ ترین جو ہے یہ ٹرائل ہے باہر سے گوائے باہر سے آکے انہوں نے تین دن بار جو ہیں وہ گوائیں دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو سب سے امپورٹن کل کی جو اوبزرویشن تھی وہ ویسے تو بلکل اینڈ میں دی تھی انہوں نے میاں گولرسان اور انگزیب صاحب نے لیکن میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ اوبزرویشن تھی چار پوائنٹ اور امپورٹنٹ ہے لیکن یہ سب سے ٹاپ آف دی لسٹ ہے اوبزرویشنز میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سائفر جو ہے جو ایک وجہ تنازعہ ہے جو مین جس کے گرد پورا کیس گھوم رہا ہے جس کے اوپر پورا کیس منایا گیا ہے وہ سائفر نہ تو جیج نے دیکھا نہ پراسیکوشن نے دیکھا نہ امران خان کے وکلا نے دیکھا اور نہ وہ ہمارے سامنے ہیں تو وہ چیز جس کا الزام ہے کہ اس میں لکھی گئی باتوں کو ٹویسٹ کیا امران خان نے جب اریجنل ڈاکومنٹ ہی ہمارے سامنے نہیں ہیں جب اریجنل سائفر ہی ہمارے سامنے نہیں ہیں تو پھر یہ کیسے کمپیریزن کیا جا سکتا ہے کہ امران خان نے جو کہا ہے وہ سائفر میں نہیں تھا اچھا ایک موقع پہ آخر میں جا کے یہ آخری تین چار منٹ میں سلمان صفدر صاحب نے کوئی ڈسکشن ہو رہی تھی ٹیکنیکل تو وہاں پہ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ آپ بھی سائفر منگوا کے دیکھ سکتے ہیں تو میہ گلہ صاحب اور انگزیف صاحب نے کہا کہ کیوں ہم سائفر منگوا کے دیکھیں ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپیلیں سن رہے ہیں امران خان کو اور شاہ محمود قلیشی کو سزائیں دی ہیں ایک عدالت نے ہم اس کے خلاف اپیلیں سن رہے ہیں ہم نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اگر سائفر نیچے پیش نہیں کیا گیا سائفر ریکارڈ پہ نہیں ہے سائفر جج نے دیکھا نہیں ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں اس میں کیا ہے تو اس سب کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اس کے نتائج کیا ہوں گے اس کے اثرات کیا ہوں گے تو اس پہ خیر پی ٹی آئی کافی اس آرگومنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں نظر آ رہی ہے وہ ویسے تو دونوں طرف سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہے کہ سائفر اگر آتا ہے ریکارڈ پر سائفر دیکھتے ہیں ججز تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو امنان خان کہہ رہے تھے وہ بلکل درست ہے کہ بلکل ڈونللو نے کہا تھا کہ امریکہ نے کہا تھا کہ امنان خان کو ہٹا دو تو تمہیں ماف کر دیں گے ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی تمہیں ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے اور امنان خان مسلسل یہ بات پوچھتے رہے کہ پرائمسٹر تو میں تھا کس کو کہہ رہے تھا امریکہ کے امنان خان کو ہٹا ہو کس سے وہ مخاطب تھے وہ کون تھا عرش شریف صاحب یہ تو سوال اٹھاتے تھے وہ کون تھا جس سے امریکہ مخاطب تھا کہ امنان خان کو ہٹا ہو اور پھر امنان خان صاحب جو ہیں وہ بابانگے دول کہتے رہے ہیں ہر موقع پہ کہتے رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل کریں انکوائری کریں کمیشن بنائیں اس کو انویسٹیگیٹ کریں کہ آخر وہ کون تھا جس کو امریکہ مخاطب کر رہا تھا اور سائفر میں یہ بات نے لکھی ہوئی ہے کھول کے دیکھ لو اور امنان خان کی فیر نیس دیکھیں کہ امنان خان نے وہ ڈاکومنٹ جو سائفر تھا وہ امنان خان صاحب نے سپری کوٹا پاکستان کو چیف جسس پاکستان کو بھیجوایا اگر اس میں وہ باتیں نہیں ہیں جو امنان خان کہتا ہے تو وہ تو پھر کون اپنے بوں پر کلہاڑی مارتا ہے جو اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے منپلیٹ کر رہا ہے وہ توڑ ملوڑ کا حقائق بیان کر رہا ہے تو وہ کیوں اسے سائفر اٹھا کے بھیج دے سپری گورڈ کو کیوں وہ بار بار کہتا ہے سپری گورڈ کو کہ کمیشن بنائیں کیوں وہ کہتا ہے سپری گورڈ کو کہ اس کیس کو لگائیں کیوں وہ یہ سارا عاملہ امنان خان نے کہا تھا سپری گورڈ کو کہ آپ ٹیک اپ کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ سائفر میں وہ ساری باتیں تھیں جو امنان خان کہتے رہے ہیں اور اگر سائفر میں وہ باتیں نہیں تھیں جو امنان خان کہتا رہا ہے امنان خان جھوٹ بولتا رہا ہے تو سب سے پہلے وہ سائفر سامنے لاتے اور کہتے کہ جائج صاحب یہ پڑا ہے سائفر یہ پڑی ہیں خان کی تقریریں یہ جھوٹا انسان ہے کتری غلط بیانی اس نے کی ہے قوم سے جھوٹ بولتا رہا ہے غلط بیانی کرتا ہے امنان خان سائفر میں جج صاحب یہ باتیں آپ نہ دکھاتے پبلک نہ کرتے ان کیمرہ پروسیڈنگ کرتے صرف آپ جج کو دکھاتے کہ جج صاحب یہ ہم بڑا خفیہ ڈاکومنٹ لے کے آئے ہیں بڑی خطرناک ہم چیز لے کے آئے ہیں یہ جج صاحب آپ پڑھ لیں یہ سائفر ہے آپ بس آپ یہ اچھا کئی بار ہوتا ہے ہم عدالتوں میں جاتے ہیں کبر کرتے ہیں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سیلڈ اس میں انویلپ میں آتی ہیں ججز اوپن کورٹ میں اس کو کھولتے ہیں سیل انویلپ کو اور اوپن کورٹ میں اس کو بند کر کے اور واپس کر دیتے ہیں اور ان میں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف آپ کے دیکھنے کے لیے ہے بس اس سے زیادہ نہیں ہے یہ بہت حساس چیز ہے اور جج صاحب اسی وقت پڑھتے ہیں اچھا یہ معاملہ ہے اچھا یہ ہے بالکل ٹھیک ہے پڑھ لیے اوکے جی واپس کر دیں کئی بار یہ چیزیں ہوئی ہیں کئی بار تو یہ ہوتا ہے تو یہ دکھا جا سکتا جج کو اس میں تو عمران خان تو عمران خان کو تو سضائے موت ہو جاتی کہ یہ جھوٹے انسان ہیں اس نے غلط بیانی کی ہے اس نے ملک کے ساتھ کھلوار کی ہے اس نے واقع ملک کے فوراں جو تلقات ہیں اس کو تباہ کر دی ہے لیکن ایسا نہیں ہے سیفر اس لیے پیش نہیں کیا گیا جج ابو الحسنات کے سامنے یا کہیں پہ ریکارڈ پہ نہیں لائے گیا کیونکہ سیفر میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو عمران خان کہتا رہا ہے اچھا اب آ جائیں آگے اس کے بعد جناب کل عدالت نے جیل ریکارڈ مانگا ہوا تھا اور سی بیز مانگی ہوئی تھی جو دو پبلک پریسیکیوٹر دیے گئے تھے جو پبلک پریسیکیوٹر تو نہیں سٹیٹ کونسل سوری سٹیٹ کونسل جو عمران خان صاحب کو دیئے گئے تھے عمران خان کے وکیلوں کو سارے کھیل سے باہر کر کے ان دونوں کی سی بیز مگمائی ہوئی تھی کہ یہ کتنے لائک ہیں کتنے قابل ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں نے لاسٹ ویڈیو کی تھی عبدالرمان صاحب کا ذکر کیا تھا جو عمران خان صاحب کو دیئے گئے تھے سٹیٹ کونسل ان کے حوالے سے ساکر بشیر صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ ایڈوکیٹر جنرل آفس میں کیوں کہ ہوتے ہیں اور ساکر بشیر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ انتہائی لائک ہیں بہت مہنتی ہیں لیکن سوال تو یہ ہے ہم تو اس پورے پروسس پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح سے عمران خان کے وکیلوں کو باہر کر کے اور سٹیٹ کونسل کو وہاں پہ لگایا گیا اور پھر سوال یہ ہے کہ وہ بہت لائک ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ رائٹ ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جسٹس ریٹائر حامد علی شاہ آتے ہیں پریسیکیوٹر کے دور پہ وہ عدالت سے آ کے ٹائم مانگتے ہیں کہ ان کو بہت دن چاہیے یہ فائل پڑھنے میں کیس تیار کرنے میں جسٹس ریٹائر حامد علی شاہ جن کو کروڑا روپے فیز حکومت دے رہی ہوگی عوام کے ٹیکس سے پیسوں سے عمران خان کے خلاف دوسری طرف ان کو رات کو پوائنٹ کیا جاتا ہے اور اگلے دن صبح یہ جا کے اور جرہ شروع کر دیتے ہیں اور سارا کچھ تو کیسے رات کے دو تین گھنٹوں میں انہوں نے پورا کیس تیار کر لیا پاکستان کے سب سے بڑے وکیل جو نمبر ون وکیل ہے ٹاپ ٹین وکلا کو بھی آپ انگیج کر لیں نا رات کو دس بجے اور انہوں نے کہیں کہ صبح آپ نے اتنے کمپلیکیٹڈ کیس میں جو اپنی نویت کا پاکستان کی تاریخ کا پہلہ کیسہ ہے کہ ایک سابق پرمیسٹر اور سابق وزیر خارجہ کے اوپر افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت اتنا سنگیر مقدمہ چل رہا ہے تو وہ اسے بھی ٹائم لگے گا اس کی تیاری میں اور اس کو دیکھنے میں لیکن انہوں نے رات و رات ساری تیاری بھی کر لی اور اگلے دن جا کے جرہ بھی کر لی ان کی پھر دو چیزیں مانگی گئی تھی ایک ان کی سی ویز مانگی گئی تھی دوسرا یہ عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صدر صاحب نے جو انکشاف کیا تھا بہت بڑا کہ یہ عبدالرمان صاحب جو ہیں یہ پہلے بھی پریسکوشن کے ساتھ اندر جاتے رہے ہیں گو کہ ان کی حاضری وہاں پہ پریسکوشن کے ساتھ نہیں لگی اس کے اندر ریکارڈ پہ لیکن یہ جاتے رہے ہیں لیکن ایڈوکیٹ جنرل اسلامباد نے بتایا کہ یہ توہینیں الیکشن کمیشن کیس میں جاتے رہے ہیں اس کیس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جاتے رہے ہیں اڈیالا اس پہ عدالت نے جو ان سے سپریٹینڈنٹ جیل ہے اڈیالا ان سے مانگا تھا ریکارڈ کہ ان کی بتائیں کہ یہ کب کب گئے ہیں اڈیالا میں ان سے ریکارڈ مانگا تھا اور سی بھی زین کی مانگی تھی یہ دونوں چیزیں ایڈوکیٹ جنرل کو بلائے گیا اس وقت نہیں تھے وہ بعد میں آئے اس میں چلے میں آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہوا تاکہ اس کو کلوز کر دیں ہم کہ اس میں کیا ہوا اس میں یہ ہوا کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب کو بلائے عدالت نے وہ آئے وہ پھر آگے بیٹھ کے پھر دلائل چلتے رہے اینڈ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ سے ہم نے دو چیزیں مانگی تھی وہ آپ نے دی نہیں ہے انہوں نے اسی وقت نہ وہ دونوں چیزیں پکڑانے لگے تو اس پہ آمیر فاروق صاحب برہم ہو گئے ویسے آمیر فاروق صاحب برہم ہوتے ہیں لیکن ریٹن کچھ نہیں کرتے اور آمیر فاروق صاحب نے اپنی عدالت کو اتنا بے وقت کر دیا ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل اور سرکاری وقلہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اسلام آباد اے کورڈ کے آرڈرز کو آمیر فاروق صاحب کی کورڈ کو اور پوری آئی کورڈ کے آرڈرز کو کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آمیر فاروق صاحب نے کچھ بھی نہیں کرنا اور پتہ نہیں کیوں اتنا کونفیڈنس ہے سرکار کو اداروں کے لوگوں کو بہت ان کو یہ ہے کہ آمیر فاروق صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے اس لئے وہ اب بلکل سیریس نہیں لیتے اسلامباد ایک اور کو لیکن اسلامباد ایک اور کے سات ججز کو اب سارے سیریس لیتے ہیں آمیر فاروق صاحب کے علاوہ باگی سات ججز کو بہت سیریس دیا جاتا ہے میڈم سمن رفت امتیاز صاحبہ تک ان ججز کو بہت سیریس حقار لیتی ہے کیونکہ ان ججز نے اپنی ریٹ منوائی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جج کیا ہوتا ہے اور اس کا اختیار اور اس کی طاقت کیا ہوتی ہے آئین کیا ہوتا ہے قانون کیا ہوتا ہے اور ہمارا حلف کیا ہے اس پہ ان ججز نے صحیح بتا دیا ہے حکومت کو اور حکومتی داروں کو اس لئے بڑے خوفزدہ ہوتا ہے ان کی عدالت کے علاوات آمیر فاروق صاحب کو سیریس نہیں لیتی حکومت وہ کہتا ہے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نانون لیگ سیریس لیتی ہے کوئی بھی سیریس نہیں لیتا تو اس پہ آمیر فاروق صاحب برہم ہو گئے یہ سیول کورٹ نہیں ہے یہ مجیسٹریٹ کے عدالت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے آپ پروپر فائل کریں ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا آپ نے کیوں بودھ والے دن آپ نے آرڈر کیا تھا آج تک آپ نے کیوں یہ چیزیں ریکارڈ پر پلیس نہیں کی انہوں نے کہا جی مجھے آرڈر نہیں ملا تھا یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں آپ کمرہ عدالت میں وجود تھے آپ کے سامنے آرڈر نے ٹکریٹ کروایا تھا یہ وہ تو اس لئے آمیر فاروق صاحب کو بلکل سرکار اور نون لیگ پیپلز پارٹی یہ بلکل سیریس نہیں لیتے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے آمیر فاروق صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے گھر کی بات تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا اس کے بعد جو ریکارڈ سے بیانات پڑے اس میں انہوں نے یہ بات ثابت کر دیا ہے پریسکیوشن جو گواہ اپنے حق میں لے کے آئی تھی ان کے ریکارڈ پہ جو بیانات ہیں اس سے ثابت کر دیا بریسر سلمان صفدر صاحب نے کہ ان کے بیان یہ آن ریکارڈ ہیں کہ اریجنل سائفر آج بھی فورن آفس میں موجود ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سائفر جو ہے وہ گم ہو گیا ہے اور ساتھ ہی یہ بات پوچھی گئی انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے سائفر انہوں نے ایک تو بار بار انہوں نے کہا سلمان صفدر صاحب نے کہ اس کو آپ سائفر کیا ہی نہیں سکتے یہ سائفر کا ایک نیا ورجن ہے جو کہ آپ نے تیار کیا ہے اس کی پلین لینگویج ہے اس کا مفہوم ہے اس کی تشریح ہے اس کا لبے لباب ہے کچھ بھی آپ کہہ لیں لیکن اس کو آپ سائفر نہیں کہہ سکتے اس کو بریکارڈ نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ اس کو آپ سائفر مت کہیں کیونکہ سائفر وہی ہے جو اس میں آتا ہے کوڈ میں آتا ہے اور وہ فورن آفس میں رہتا ہے اور یہ جو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ پلین لینگویج میں وہ کرتے ہیں اس کو آپ سائفر نہیں کہہ سکتے یہ جو عمران خان صاحب کے پاس کوپی گئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے عمران خان نے اس کو پبلک کر کے اور اس کو جو ہے پاکستان کا جو سائفر سیکیورٹی سسٹم ہے اس کو بریچ کیا ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا اور پاکستان کو بڑا نقصان ہوئے تو عمران خان صاحب کے پاس اوریجنل سائفر تو گیا ہی نہیں ہے اور جو اس کے پاس کاپی گئی ہے اس میں کوئی ایسا مگنزم نہیں تھا کہ وہ لیک ہونے سے کوئی کور جو ہے وہ دشمن کو پتا چل جائیں گے اور پھر ہر پندر میں دن سائفر جو ہمارے ہیں سسٹم ہے اس میں جو کور ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں ہر پندر میں دن اس کے بعد میان گولہ صاحب نے پوچھا کہ کیا عمران خان کی ان کورز تک رسائی تھی سائفر کے جو کورز ہیں تو بتائے گا کہ بلکل نہیں تھی پھر یہ ایک اور سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں کہ کونسی ایسی بات تھی سائفر میں جو باہر کر کے عمران خان نے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ دیا ہے اور کس دشمن کو کیسے فائدہ دیا ہے یہ سوال اس کا آج تک جواب نہیں آیا اور پھر جو سمال سفدر صاحب نے ایک اور سوال اٹھایا کہ جو کنسرنڈ آفیسر تھے سائفر ڈپارٹمنٹ میں جنہوں نے سائفر بھیجا تھا اور جن کے پاس سائفر واپس آنا تھا اگر سائفر واپس نہیں آیا تھا بقول ان کے ٹھیک ہے تو انہوں نے اس پہ جو قانون میں درج ہے کہ اگر سائفر واپس نہیں آئے گا تو وہ کیا کیا کریں گے انہوں نے وہ کام کیوں نہیں کیے یعنی انہوں نے جہاں جہاں رپورٹ کرنا تھا ایک مطلب یہ تو ایک طرح سے اس کو در تھر تھلی مچا دینی چاہیے تھی کہ جناب یہ کیا ہو گیا سائفر نہیں آیا وہ پورا کمپلینٹ کرتے اسی وقت بتاتے اوپر نیچے جہاں جہاں انہوں نے بتانا تھا بتاتے لیکن انہوں نے نہیں بتایا اور اب جب یہ کیس شروع ہو تو انہوں نے آگ بیان دیا دیا گیا وہ گم تھا اور ساتھ کاربائییں شروع کر دی تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ نکتہ تھا کہ اگر سائفر گم ہوا تھا عمران خان سے اور واپس نہیں آیا تھا یعنی عمران خان صاحب کو ایک سائفر بھیجا گیا بقول حکومت کے شباز سرکار کے اور یہ نگران سرکار کے کہ عمران خان صاحب کو سائفر بھیجا گیا اور عمران خان صاحب نے تین دن میں وہ سائفر واپس کرنا تھا تین دن میں عمران خان نے سائفر واپس نہیں کیا اور اپریل میں تو عمران خان کے حکومت چلی گئی اور یہ کیس جا کے انہوں نے بنایا ہے پتہ نہیں ایک سال بعد جا کے بنایا ہے تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے اگر وہ سائفر واپس نہیں آیا تھا تو اس سے تین دن بعد چار دن بعد جو بھی ٹائم ڈوریشن تھا کیوں نہیں انہوں نے واپس مانگا اوپر کمپلینٹ کیوں نہیں کی کیس کیوں نہیں شروع کیا اور اگر آپ کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت میں تھا کیسے مانگتے وہ تو بڑا بیختیار تھا اور یہ بیچارے بے باستے سرکاری بیروکریٹ ہمارے سرکاری بابو اور یہ سارے تو شباز صحیف آ گئے تھے نا دلوں کے سب کے دلوں کے بڑے قریب اور بڑے تابدار اور وہ ان کی سب سے بڑی کوالٹی بتائی جاتی ہے کہ ڈانٹ بڑی اچھی کھاتے ہیں سر چھکا کے کہتے ہیں سر میں خادم میں نوکر سر میری آل اولاد آپ کی خادم سر میری آل اولاد آپ کی نوکر وہ ان کو کہتے ہیں جوتا ماریں اور جوتا ہاتھ سے مطلب نیچے گر جائے تو وہ اٹھا کے دیتے ہیں سر آپ دو چار اور مار لیں سر مطلب یہ ان کی سب سے بڑی کوالٹی بتائی جاتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آج عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے آج فوراں آفیس اگنسی کو بلائیں اور وہ سائفر کے اوپر عدالت کو سمجھائے اور بتائے کہ جناب یہ کیا پروسس ہوتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں گواؤں کے بیان میں کچھ تازدات تھے وہ بھی انہوں نے دکھائے ہیں اور پھر آمیر فاروق صاحب کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ دیکھیں آپ ایزمشنز پر نہ جائیں مفروضوں پر نہ جائیں زبانی کے لئے باتوں پر نہ جائیں یہ کریمنل کیس ہے اور بیانڈ اینی ڈاؤٹ آپ نے چیزیں ثابت کرنی ہیں اگر ذرا سا بھی شک ہوگا تو شک کا فائدہ اکیوزٹ کو جائے گا شک کا فائدہ ملزم ہوگا جاتا ہے کیونکہ اکیوزٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فیورٹ چائلٹ آف تا کورٹ ہے اور کیونکہ اس کو عدالتیں جو ہیں وہ بینیفٹ دیتی ہیں کریمنل کیس میں یعنی جہاں پہ کچھ صدایہ موت فانسی لگ سکتا ہے اس کو صدایہ موت ہو سکتا ہے تو وہاں پہ آپ کو بغیر کسی شک کو شبے کے اس کو آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے تو عدالتیں ہمیشہ شک کا فائدہ اکیوزٹ کو دیتی ہیں تو اس لیے یہاں پہ شک کے فائدے امنان خان صاحب کو جائیں گے پراسکوشہ نے اپنا کیس کیٹاگوریکل بغیر کسی شک کے کسی شبے کے ثابت کرنا ہے جو کہ دور دور تک اس کے چانسز نہیں ہیں اس کے بعد سلمان صدی صاحب نے امنان ساجد صاحب کا بیان پڑھا اور وہ سائفر سیکیورٹی میں ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں اس کے بعد انہوں نے وہ خیر سارا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے اور انہوں نے وہی جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کو کنورٹ کیا گیا پلین انگلیش کو کوڈ میں کنورٹ کیا گیا یہاں پہ آیا پھر پلین انگلیش میں کنورٹ کیا گیا اور ٹریکنگ لئے نمبر لگائے جاتا ہے پھر انہوں نے محمد نومان صاحب کا بیان پڑھا جو سائفر اسسٹنٹ ہیں شمون کیسر صاحب کو انہوں نے بیان پڑھا اور یہ ساری جو ہے انہوں نے یہ بیانات پڑھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سپریگول نے بار بار کہا کہ اس کو سائفر مت کہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امیانگل صاحب نے کہا کہ سائفر جو ہے وہ دو ہی جگہ ہو سکتا ہے یعنی ایک وہاں سے واشنٹن سے بھیجا گیا تو اس کا وہاں پہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے کنوائٹ کیا اس کو اس کو کوڈ میں اور یہاں پہ انہوں نے ڈی کوڈ کیا فوراں آفیس پہنچا تو یہاں پہ ہو سکتا ہے اور پھر دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں انہوں نے کہیں کہ انہوں نے کہا دو چیزیں ہم مانگتے رہے ان سے سپیشل کوڈ سے جو افیسیل سیکریٹ ایٹ کہتا ہے جو ابو الحسنال صاحب تھے ان سے دو چیزیں ہم مانگتے رہے جو انہوں نے نہیں دی اس پہ ججز نے کہا کہ بڑی امپورٹنٹ دو چیزیں تھیں جو آپ مانگتے رہے ہیں کیا مانگتے رہے وہ ایک وہ کہتا رہے کہ آپ سائفر کو ریکارڈ پر لائیں اور ریٹن اپلیکیشن دی وہ اپلیکیشن بھی مانگ لی گئی ہے ویسے میان گلسان اور انگزیف صاحب ایک آزاد جج ہیں بڑے جج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ بھی ریکارڈ پر لائیں کہ آپ نے اپلیکیشن دی تھی سائفر کو ریکارڈ پر لانے کی اور ساتھی سائفر کے جو رولز ہیں وہ بھی ریکارڈ پر لانے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دے تھی وہ بھی نہیں دیے گئے اور تیسرا جو ہے وہ میان گلسان نے کہا کہ جب آپ اسلامبادی کوٹ آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ یہ جج کو چینج کریں ابو الحسنات کو تو ہم نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور جج کے سامنے درخواست ہیں وہ درخواست بھی اب ریکارڈ پر لائیں کہ آپ نے کس بنیاد پر کہا تھا کہ ابو الحسنات محمد ذلکرنین صاحب جو ہیں جو بیرون ملک تشریف لے گئے ہیں ان کو آپ نے کہا کہ آپ ریکیوز کریں تو انہوں نے کیا کہہ کر کہا کہ میں ریکیوز نہیں کرتا اور میں یہ کیس سنوں گا اس کے بعد پوچھا ججز نے پریسیکیوشن سے کہ آپ نے دیکھا ہے وہ سائفر انہوں نے کہا ہم نے بھی نہیں دیکھا اس کے بعد امتیاز امتیاز گوندل صاحب کا ذکر آیا یہ سائفر سیکیورٹی اور در فوران آفس میں کسی عودے پر ہیں اور حبیب بن عزیز صاحب کا ذکر آیا اور پھر ایک گواہ گوندل نے بیان پڑا کہ اوریجنل سائفر کے وہ کسٹوڈین ہیں اور وہ وہی پہ موجود ہے اور کوئی کرپٹو سینٹر ہے اس کے انچارج کا بیان پڑا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑی گئیں اب آجائیں لاسٹ کچھ پوائنٹس ہیں اس کے بعد یہ انڈ میں سلمان صاحب نے کہا تھا کہ آپ سائفر کو دیکھ سکتے ہیں اس پر گولہ صاحب نے کہا کہ کیوں ہم اپیل سن رہے ہیں سزا کے خلاف ہم نے اس کے لیگل ایفیکٹ دیکھنا ہے کہ ٹرائل کورٹ کے سامنے وہ نہیں تھا اور ہم نے جو ہے وہ کونٹینٹس کو تو چھوڑی دیں ہم ابھی ان پہ نہیں جا رہے اور ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نے بھی وہ ڈاکومنٹ نہیں دیکھا جس کے گرد یہ کیس گھوم رہا ہے اور کیسے یہ دشمن کے پاس گیا ہے کون سے دشمن کے پاس گیا ہے کیسے پاکستان کو نقصان ہوا ہے یہاں پہ آپ دس سال کی سزا دے رہے ہیں اور مین ڈاکومنٹی نہیں ہے تو کمپیریزن آپ کیسے کریں گے موازنہ کریں کیسے کریں گے بینچ مار کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل کی جو کے اوپر جو ازار برمی ہیں وہ میں آپ بتا چکا ہوں اب آج ہو سکتا ہے یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کریں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ